بسم اللہ الرحمن الرحیم بے کرنا پڑتا ہے وہ مشکلات میں ماں باپ کی یا لڑائی میں اولاد پر اثر پڑتا ہے اب جو نبالغ ہوتے ہیں بچے ان کی حضانت کا پرابلم ساری عمر چلتا ہے بچے ماں کے پاس رہیں گے یا باپ کے پاس ماں نیچرل گارڈین ہے یا باپ نیچرل گارڈین ہے عدالتوں میں کیس چلتے ہیں عدالتوں میں کیس چلنے کے بعد فیصلے ہوتے ہیں ویزیٹیشن رائٹس کو پیرامیٹرز دیے جاتے ہیں کہ ایک ماں میں دو دن بچے ملاقات کروائے جائے گی باپ کے ساتھ تو اس میں جو سب سے اہم بات ہے کہ ایک کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جو عورت ہوتی ہے جو بیوی ہوتی ہے اپنے ہسپنٹ کو یا جس کے ساتھ اس کی علیدگی ہو رہی ہو یا ہو چکی ہو وہ ایک ایگریمنٹ کر لیتی ہے کہ میں نے اس ایگریمنٹ کی روح سے میں نے بچے اپنے ہسپنٹ کو دے دیے یعنی کہ اس کے ماں باپ کا پریشر ہوتا ہے کہ ہم نے اس بندے بچے کی اولاد بھی نہیں رکھنی آپ ایک ایگریمنٹ لکھو میاں بیوی جو جگڑے کے بعد جو میاں بیوی کے ماں بین ایک معاہدہ ہو جاتا ہے اور بیوی ہسپنٹ کو ایک ایگریمنٹ کے ثروب بچے لکھ دیتی ہے تو ویورز آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسے تمام ایگریمنٹ جس میں بیوی نہ بالک بچوں کی ہزانت اپنے ہسپنٹ کے ہاتھ یا ان کو ثرو ایگریمنٹ لکھ دے وہ تمام ایگریمنٹ باطل ہیں قانون میں ان کی کوئی حصیت نہیں ہے اس کی دو وجوہات ہیں کہ ایک چھری طور پہ جو ماں ہے وہ بچوں کی ہزانت کی حق دار ہے دوسری وجہ جو قانون معاہدہ کانٹریکٹ ایکٹ کا سیکشن ٹونٹی تھری ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ایسا معاہدہ جو پبلک پولیسی کے خلاف ہوگا وہ معاہدہ باطل ہوگا تو میری ویورز آپ کو اس میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تمام ایسے معاہدے باطل ہیں اگر کسی ماں نے اپنے بچے لکھ کے دے دی ہیں اپنے ہسپنٹ کو تو کوٹ میں وہ جا کے وہ دوبارہ بھی اپنے بچے لے سکتی ہے اس پہ کوئی قدگن نہیں ہے اس پہ کوئی روک نہیں ہے کوئی ٹوک نہیں ہے پاکستان کا قانون اس کو سپورٹ کرے گا پاکستان کی عدالتیں اس کو سپورٹ کریں گی اور اگر وہ کیس کرے گی عدالت مجاز ہے عدالت پہ یہ لازم ہے کہ وہ بچے اس کو دلوائے یہ معاہدہ باطل ہے اس معاہدے کی قانونی حضیت کوئی نہیں ہے اگر اس قسم کے کسی معاہدے پہ آپ کو کوئی کوئی ہو تو ہماری ٹیم سے کوئیسن کیجئے گا ہماری ٹیم آپ کو اس کا جواب دے گی اور ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ہمارا جو چینل ہے اس کو بھی سسکرائب کیجئے گا تینکیو شکریہ اللہ حافظ